السلام علیکم ورحمت اللہ لوبابا آن لائن اکیڈمی کے جانب سے ہمارا موبیل ویڈیو ایڈیٹنگ کورس جاری ہے سکرینڈ ریکارڈنگ کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے اگر آپ سکرینڈ ریکارڈ کرتے ہیں سکرینڈ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو کو مزید خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے کائن ماسٹر اپلیکیشن اوپن کر رکھی ہے آپ نے یہاں سے کرنا ہے کری ایڈ نیو پر کلک کری ایڈ نیو پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو مختلف سائز دیے جاتے ہیں یہاں سے میں یوٹیوب والا سائز ہی سیلیکٹ کروں گا آپ جس سائز پر کام کرنا چاہتے ہیں جس سائز پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس سائز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں سے میں نے نیکسٹ پر کلک کیا اس پیج پر میں پہنچ چکا ہوں اب کی بار آپ کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیک گرانڈ سیلیکٹ کرنا بیک گراؤنڈ آپ اپنی ویڈیو کا کون سا دینا چاہتے ہیں کون سا رکھنا چاہتے ہیں سکرینڈ ریکارڈنگ ویڈیو کو آپ ایڈٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہونی چاہیے کوئی تصویر رکھنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ بیکگرانڈ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہی ہوتی ہے تو یہاں سے میں جاؤں گا میڈیا میں بیکگرانڈ لینے کے لیے میڈیا پر کرتا ہوں میں کلک جیسے ہی میں نے میڈیا پر کلک کی ہے یہاں پر میرے پاس کئی چیزیں آ چکی ہیں آپ تصویر بھی بیکگرانڈ میں لگا سکتے ہیں ویڈیو بھی بیکگرانڈ میں لگا سکتے ہیں کوئی کلر بھی بیکگرانڈ میں لگا سکتے ہیں تو بہت جو اچھی اور امدہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلر یا پھر کوئی تصویر آپ ان دو میں سے جو چیز لگانا چاہیں آسانی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں جاؤں گا یہاں پر میں سکرول کرتا ہوں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں سے میں کوئی بیکگرانڈ لے لیتا ہوں آپ کوئی کلر لینا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کلر بھی لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں یہ بیکگرانڈ لے رہا ہوں ٹھیک یا یہ بھی لے لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور دوسرے نمبر پر جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی ویڈیو کتنی لمبی ہے کتنے منٹ کی ہے آپ کی ویڈیو جتنی لمبی ہو اگر دس منٹ کی ہو تو آپ نے اس جو آپ نے بیکگرانڈ لیا ہے ایک کو میں ڈلیڈ کر دیتا ہوں اور ایک باقی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آسکے اب میرے پاس ایک یہ تصویر ہے اگر آپ اسی جگہ پر کوئی کلر لینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کلر بھی لے سکتے ہیں میں کلر لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس پر کرنا ہے کلک اگر آپ اس پر کلک کرنے کے بعد ہی کلر لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ ڈریکٹ کلر لیتے ہیں کوئی بھی یہاں سے کلر اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کیجئے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کوئی بھی کلر یہاں سے دے سکتے ہیں تو میں وہی بیگرانڈ لے آتا ہوں جس کو میں نے پہلے اٹھایا ہے یہاں سے میں گیا اس بیگرانڈ کو میں لے لیتا ہوں جس کو پہلے ہی میں نے اٹھایا ہے یہ رہا ہے بیکگرانڈ اب آپ کا جو اب آپ کا جو اگلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی لمبی ہے آپ اپنے ویڈیو کے مطابق اپنا بیکگرانڈ رکھتے ہیں بیکگرانڈ بڑھاتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو لمبی ہے 10 منٹ کی ہے 12 منٹ کی ہے 15 منٹ کی ہے جتنی ہے آپ نے اس کو اتنے سائز پر لے کر جانا ہے وہ کیسے لے کر جائیں گے اگر آپ کی ویڈیو مثال کے طور پر دس منٹ کی ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے آگے کی طرف کھینچنا ہے آگے کی طرف کھینچتے جائیں کہ یہ لمبی ہوتی جائے گی اب دس منٹ پر آپ نے رکھ دینا ہے اوپر ٹائم آپ کو یہاں پر نظر آ جاتا ہے آپ نے دس منٹ تک اس کو لے جانا ہے یہاں پر میں لے جاتا ہوں بل فرض یہ دس منٹ ہو چکے ہیں میں دو منٹ کی ویڈیو ہی ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو سکھانے کے لئے تو اس کو میں کرتا ہوں اوکے اب اگر آپ مزید اس کے ٹکڑے بنانا چاہتے ہیں یا آپ ایک سے زیادہ آپ پیچھے بیک گرانڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ یہ بھی دے سکتے ہیں میں ایک ہی بیک گرانڈ دوں گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں جاتا ہوں دوبارہ لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میں گئے تھے دوسری مرتبہ ہم لیئر کے ذریعے ہی میڈیا میں جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ نے وہ لے کر آ جانی ہے یہاں پر میں نے سکرینڈ ریکارڈنگ کچھ کی ہوئی ہے تو یہاں پر میں کلک کروں گا ایک سکرینڈ ریکارڈنگ اٹھا لیتا ہوں میں یہاں پر اب آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو سکرینڈ ریکارڈنگ میں نے اٹھائی ہے یہ ہے تقریباً بی سے اوپر منٹ کے ٹھیک ہے تو میں اس کو سکیپ کر دیتا ہوں اس کو ختم کر دیتا ہوں باقی جتنی میرے پاس بچتی ہے تو اس کو کر دیتا ہوں میں ختم یہاں سے اس کو میں نے ٹریم کر دیا ہے اب آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے اگر آپ لمبائی میں رکھنا چاہتے ہیں ورٹیکل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ورٹیکل رکھ سکتے ہیں یہاں سے میں سائز کو کروں گا کم یہاں سے پکڑ کر اگر آپ اوپر نیچے کریں گے تو آپ کی ویڈیو چھوٹی لمبی ہوگی تو اسی طرح اس کو میں گھما دیتا ہوں روٹیٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس طرح تو ویڈیو بن چکی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اوپر آپ کو ایک موبائل نظر آتا ہے موبائل آئیکن ہوتا ہے موبائل پی این جی میں ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اگر آپ وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کر میں آپ کو بتانے لگا ہوں بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے دوبارہ لیئر میں جانا ہے لیئر میں جانے کے بعد آپ نے میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ میں چلے جانا ہے یا جس فولڈر میں آپ نے وہ ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے اس میں چلے جانا ہے اگر آپ ٹیمپلیٹ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کروم بروزر میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے موبیل فریم پی اینجی ٹھیک ہے اگر آپ فریم لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے فریم لکھنا ہے پی اینجی میں کروم پر جا کر آپ نے موبیل فریم پی اینجی لکھنا ہے سرچ کرنا ہے آپ کے پاس پی اینجی فریم میں کافی فریمز آ جائیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں اس کو ڈانلوڈ کر لیں اور یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو گوگل ڈرائیو کی صورت میں بھی پروائیڈ کر دوں گا تو یہاں پر آپ نے اس جگہ پر چلے آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں کیونکہ آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ فولڈر میں ہی یہ چیز چلی جاتی ہے اور آپ نے جس فولڈر میں رکھی ہوئی ہے آپ اس فولڈر میں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں سے جاؤں گا میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے ٹیمپلیٹ یہ فریم پڑی ہوئی ہے میں اس پر کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ فریم آ چکی ہے یہ پی اینج یہ خالی فریم ہے آپ جہاں پر اس کو لے کے جاتا ہوں بیک گرونڈ اس کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے سائز کو بڑھا دیتا ہوں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ ہے ہمارا سائز یہاں پر اس کے سائز کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریم تو لگ چکی ہے لیکن پیچھے ابھی تک صحیح طریقے سے ایڈجسٹیمنٹ نہیں ہوئی تو ہم اس کو بھی ایڈجسٹ کریں گے اس کی بھی سیٹنگ کریں گے اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو اگر کروپ کرنا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کروپ بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو سائٹیں نظر آتی ہیں یہ جو بیک والے آپشنز نظر آتی ہیں اگر آپ ان کو کروپ کرنا چاہتے ہیں تو کروپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس فریم میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فریم میں رکھ بھی سکتے ہیں میں اس کو کروپ کروں گا تو یہاں سے نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہاں سے کروپنگ آپ کو آپشن مل جاتا ہے یہ کیسے ملے گا آپ جیسے ہی اپنی کسی بھی ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ میں نے سیلیکٹ کیا جیسے سیلکٹ کیا یہ ٹولز اوپن ہو کے آ چکے ہیں آپ نے نیچے جانا ہے نیچے جیسے ہی جائیں گے کروما کی کے ساتھ ہی آپ کو کروپنگ کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کروپنگ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اب آپ نے اگر آپ یہاں سے پکڑ گا اور اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو چھوٹی ہوگی اگر نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ بڑی ہوگی بڑی اس صورت میں ہوگی جب آپ نے کروپ کی ہوئی ہوگی اگر کروپ نہیں کی ہوئی جیسے کہ میں نے ابھی کروپ نہیں کی کوئی بھی تو نیچے کی طرف لے کے آئوں گا تو بڑی نہیں ہوگی تو یہاں سے میں کروپ کر دیتا ہوں اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حصہ ختم ہو چکا ہے اب اوکے کی طرف اوکے کر دیتے ہیں یہاں سے اوکے جیسے ہی میں نے کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کروپ ہو چکی اگر میں اوپر سے کرنا چاہوں اوپر سے بھی کر سکتا ہوں اور میں اب میں اس کو لے کے آوں گا یہاں پر اور اس کے سائز کو کر دوں گا تھوڑا سا کم سائز کو کم کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے میں ایڈجسٹ کر دوں گا آپ اسی طرح صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کو یہاں پر کونے وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ ٹھیک طریقے سے ایڈجسٹ کیجئے ٹھیک طریقے سے یہاں پر لگائیے تاکہ آپ کا ٹیمپلیٹ اچھا نظر آئے اور آپ کی ویڈیو اچھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کونے نظر آ رہے ہیں لیکن میں جلدی میں کام کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ٹھیک آپ نے آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور آپ سے اچھا کام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ٹیمپلیٹ کو بھی بڑھا دینا ہے فل کر دینا ہے ویڈیو کے مطابق ہی کر دینا ہے یہاں پر میں اس کو پکڑوں گا اور ویڈیو کے مطابق ہی کر دوں گا یہاں پر میں ویڈیو کے مطابق ہی اس کو کر رہا ہوں تو اگلے کام آپ نے جو کرنا ہے اگر آپ یہاں پر لوگو لگانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کا اپنے چینل کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں لوگو لگانے کا طریقہ کر یہی ہے کہ آپ نے جانا ہے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے میڈیا میں میڈیا میں جانے کے بعد آپ جس فولڈر میں اپنا لوگو رکھ چکے ہیں یہ رکھا ہوا ہے آپ اس فولٹ میں جائیں یہاں سے میں ڈانلوڈ میں جاؤں گا کیونکہ ڈانلوڈ میں میرے پاس لوگو پڑھا ہوا ہے یہ پڑھا ہے پی اینجی میں ہے یہ بھی پی اینجی اگر آپ کا لوگو نہیں ہے پی اینجی میں کنوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ پی اینجی میں کنوائٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا لوگو جی پی جی میں ہے یعنی کہ پی اینجی میں نہیں ہے پی اینجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بیک گرانڈ نہ ہو جیسا کہ یہ ہے یہ خالی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گرانڈ وغیرہ نہیں ہے اگر آپ بھی اسی طرح کا لوگو بنانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے انٹرنیٹ پر آپ جائیں گے کروم بروسر میں وہاں پر لکھیں گے ریموو ڈارٹ بی جی آپ جیسے ہی یہ لکھیں گے تو پہلی پہلی ویب سائٹ آپ کے پاس آ جائے گی اس میں جا کر آپ پسانی کے ساتھ اپنے لوگو کا بیک گرانڈ ر موو کر سکتے ہیں خالی آپ کا لوگو رہے گا آپ کا لوگو پی این جی میں بن جائے گا اگر یہاں پر یہ پی این جی میں نہ ہوتا تو کس طرح نظر آتا یہ بھی اصل تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اصل تصویر میرے پاس پڑی ہوئی ہوگی تو یہاں سے میں اصل تصویر اٹھا لیتا ہوں یہ ہے اصل تصویر اریجنل تصویر اگر میرے پاس اگر میں اس کو لے آؤں بیک گرانڈ کے ساتھ جی پی جی میں لے کر آؤں تو اس طرح کا نظر آئے گا آپ یہاں پ یہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ ہے پی این جی میں آپ اس کو جہاں پر بھی لے کر جائیں اس کے نیچے آپ کو بیک گرانڈ اریجنل نظر آ جاتا ہے جو آپ نے پہلے سے سیلیکٹ کیا ہوا ہے لگایا ہوا ہے جبکہ اگر ہم اس کو لے کر جائیں تو یہاں پر یہ برا لگتا ہے ویڈیوز میں اور اگر آپ گرافک کام کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی یہ برا لگتا ہے اگر میں اس کے سائز کو چھوٹا کرتا ہوں تب یہ لوگو بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا کوئی چیز نظر بھی نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں پر اس کو رکھتے ہیں پی این جی والے کو تو یہ بہت دلچسپ اور امتر لگتا ہے یہاں پر جس جگہ پر بھی رکھتے ہیں تو یہ صرف نام ہی لکھا ہوا ہے اگر آپ کی آپ نے لوگو بنایا ہوئے کوئی تحریر نہیں ہے جیسا کہ میری تحریر ہے تو آپ اس کا بھی لوگو ختم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ طریقہ کر میں نے آپ کو بتا دیا ریموو ڈارٹ بی جی سرچ کریں گے گوگل وغیرہ پر جا کر تو آپ کو پہلی پ لیب سائٹ مل جائے گی آپ نے وہاں سے اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو سوری اپنے تصویر کا بیک گراؤنڈ آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے یہ کام کر دیا ہے اب اگر آپ کوئی آڈیو لگانا چاہتی ہیں بیچے بیک گراؤنڈ میں آپ چاہتے ہیں ہلکا سا میوسک لگتا رہے تو آپ یہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے جانا ہے آڈیو میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ فیری میوسک داؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اپنے میوسک داؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیے ہوئے تو آپ اہسانی کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اگر آپ کائن ماسٹر کے تھروڈ داؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آڈیو میں جانے کے بعد آپ یہاں سے ڈریکٹ سٹور میں چلے جائیں چاہتے ہیں اب آپ کو بہت سارے آپ کو میوسک مل جاتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک میوسک پڑھا ہوا ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے پلس پر کلک کر دیتا ہوں پلس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایڈ ہوکے آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی اریجنل آواز ہے اس کو رکھیں بلند جو آپ کی ویڈیو ہے اس کی آواز کو بلند رکھیں یہاں سے میں اس پر کرتا ہوں کلک اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں جاؤں گا اپنے وائلیم میں والیم میں جانے کے بعد اس کے وائلیم کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے میوزک اٹھایا ہے اس کے وائل ایم کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا کم ہلک کا وائل ایم کر دیتے ہیں تاکہ بیک گرونڈ میں یہ چلتا رہے اور ہماری ویڈیو بھی اچھی لگے اور سننے والے کا دل کرے کہ میں مکمل ہی ویڈیو کو سنو اسی طرح آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کچھ اور لے کر اور اس کو اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوائلٹی دیکھ لینی ہے کہ آپ نے کس کوائلٹی میں سیو کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایم بی نظر آتی رہتی ہے کہ آپ آپ نے کونسی کوائلٹی استعمال کی ہے اور آپ کی ایم بی کتنی ہے یہ کتنی ایم بی کی فائل بنے گی یہاں پر آپ کو ایم بی وغیرہ مل جاتی ہے آپ کوئلٹی کا انتخاب کرنے کے بعد یہاں پر save as ویڈیو پر کلک کریں اور آپ کی ویڈیو save ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر لیئر میں جائیں لیئر میں جانے کے بعد آپ ٹیکسٹ میں جائیں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لکھ دیں جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دیں جیسا کہ میں نے کہا تھا remove.bg اس کے سپیلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں remove.bg آپ یہ جیسے ہی لکھیں گے تو آپ کے سامنے پہلی پہلی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے جانا ہے اس میں اس میں جانے کے بعد آپ اپنی تصویر کا بیک گرانڈ آسانی کے ساتھ remove کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فونٹ دینا چاہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ فونٹ بھی دے سکتے ہیں فونٹ دینے کا طریقہ کر آپ اس فونٹ پر کریں کلک فونٹ پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی فونٹ دے سکتے ہیں میں اس فونٹ پر کلک کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے یہ فونٹ دے دی ہے remove.bg آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی تحریر کو آپ نے جو کچھ ٹیکسٹ لک ہے اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو کلر بھی یہاں سے دے سکتے ہیں یہاں پر میں کرتا ہوں کلک اور اس کے ساتھ یہ کلر دے دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اپنی ویڈیو کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں اگر آپ کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں جس زبان میں بھی لکھنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور جہاں پر رکھنا چاہتے ہیں آپ وہی پر رکھ سکتے ہیں اس کو میں اٹھاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں رہے یہاں پر میں راست دیتا ہوں اب میں آپ کو ویڈیو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں ویڈیو اوپن کروں گا اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہاں پر پہنچے گے تو ریموو ڈائٹ ویجی لکھا ہوا آ جکے اور اسی طرح اگر آپ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں اپنی تصویر کو لوگوں کو یا کسی بھی چیز کو تو آپ آسانی کے ساتھ اینیمیشن بھی دے سکتے ہیں اینیمیشن سب سے پہلے بتانا چاہوں گا اینیمیشن ہوتا کیا ہے تو آپ جس چیز کو دینا چاہتے ہیں اینیمیشن اس پر کریں کلک یہاں پر میں کرتا ہوں کلک ٹیکسٹ کے اوپر میں ٹیکسٹ کو دینا چاہتا ہوں تو ٹیکسٹ کے اوپر میں نے کلک کیا اس کے ساتھ ہی آپ کو اوپر مل جاتا ہے ان اینیمیشن آپ ان اینیمیشن کے اوپر کریں کلک اور اس کے ساتھ ہی آپ جو اینیمیشن دینا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر بہت سارے اینیمیشن مل جاتے ہیں آپ جو دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں میں ڈراپ پر کرتا ہوں کلیک آپ یہاں پر دیکھیں آپ ٹیکسٹ کو یہ نیچے اوپر سے نیچے کی طرف ڈراپ ہو کے آ رہا ہے تو آپ اسی طرح اینیمیشن دے سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر میں اور اینیمیشن دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر میں نے کیا کلیک اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ ہے ان اینیمیشن یعنی کہ جہاں سے آپ کا ٹیکسٹ شروع ہوگا وہاں سے اس طرح سے ہو کر آئے گا اس طرح کا انگل ملے گا آپ کو ٹھیک اور اس کے ساتھ یہاں پر کچھ سیٹنگز آپ کو مل جاتی ہیں سیکنڈ سوری سیٹنگز نہیں سیکنڈ مل جاتی ہیں آپ سیکنڈ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو اینیمیشن ہے وہ سلو موڈ میں آئے تیز موڈ میں آئے کیسے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیننگ آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ یہ سیٹنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اوورال اینیمیشن دیں گے تو اوورال اینیمیشن میں پوری ویڈیو جتنے بھی آپ نے سائز یہاں پر دیا ہوگا جتنے بھی منٹ یہاں پر دیا ہوں گے وہ مکمل پوری ویڈیو میں یہاں پر یہ چلتا رہے گا اب میں نے اوورال اینیمیشن دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ویڈیو میں اسی طرح چلتا رہے گا تو اس کے ساتھ ہی آؤٹ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ آؤٹ اینیمیشن بھی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اینیمیشن بہت سارے مل جاتے ہیں ایک ایک چیک کرتے جائیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کے سپیڈ سلو کروں گا تاکہ آپ کو واضح طور پر یہ نظر آسکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اینیمیشن دینا چاہیں جو کچھ بھی دینا چاہیں آؤٹ اینیمیشن دیں اوورال اینیمیشن دیں یا ان اینیمیشن دیں جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں